تو کیا صحیح ہے کہ اس کو جلسے میں بولایا جائے یا مانا کہ آپ کیا فرماتے ہیں زمان دے میں نے بولایا نہیں جائے اس کو مانا کیا جائے جی اس پر مانے اس پر اکابرین علماء کرام نے تائید کیا ہے حضور تاج و شریعہ نے اس کو تعلق سے فتوہ دیا ہے اور اس پر کفر کا فتوہ اس کو وہ مانتا بزرگ مانتا مسلمان نے بزرگ اور ولی مانتا ہے ظاہر کی بات ہے ان مشایخ علماء کرام یہ فتوہ کے اعتبار سے وہ دارہ اسلام سے خارج ہو گیا جی میں نے وہ علماء سارے فتوہ دیکھا فتوہ اشار بخاری میں تو میں باون اقتیوں کا فتوہ ہے نسیم سکار پر جی تو میں سارے معاملہ بتایا لوگوں کو تو اب یہاں میں سوچا بولا یہ ایسا جلسہ جس میں جو ہے ایسے عالم کو بلا جس سے سنیت میں تفرقہ بازی ہو تو ایسا جلسہ کر رہا جائے نہیں سنیت ہے جس کے ایمان میں ساتھ رہا ہے جی جی اس وجہ سے جی اسی لئے حضرت جی حضرت تو میں آپ کا کال حضور میں ریکارڈ کر لیا یہ معاملے میں یا گاؤں میں بیٹھے کی ہے ایک دو دن میں تو میں وہاں سنا دوں سب مجمع میں تمام باتوں کی روشنی میں آخری فیصلہ یہ ہے کہ نصیم سرکار مذکر پر نہ حکمِ کفر تھا نہ ہے بابا نارے تکبیر نارے رسالات